بڑا یہ خطرناک سمندر اس وقت ہوا ہے آپ سمندر کی حدود نہیں جان سکتے سمندر خود اپنے آپے میں نہیں ہے یہ سامنے ہٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ پانی جو ہے اب اگر میں آپ تمام دوستوں کو یہ دیکھیں یہاں سے دکھاؤں یہاں سے میں مزید اسے اندر کی طرف جاتا ہوں اور دیکھیں کافی خستہ حال یہ ہٹ سامنے بناوا ہے مناظر ہیں جو اس سیکلون کے باعث جو اثرات ہیں وہ سمندر میں بھی ارنما ہوئے ہیں یہاں سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید اگر میں آپ کو اوپر چڑھ کر دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس وقت کی صورتحال ہے کراچی کی ساحلی مقامات کی یہ سمندر ہے اور سمندر کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی ایک ہٹ جو کافی زیادہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا ہے اور اس کے جو اضافی ملوے وہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ چھت وغیر ہے اس کی نیچے گر گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے بھی دکھاؤں کہ یہ والا جو ہٹ سامنے جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ بیسک استعمال میں بھی لیا ہے لیکن پچھلی بھارشوں کے بات اور پچھلے سائیکلون کے بات جو ابھی دوبارہ سمندر جو ہے اپنے اروس سے اوپر اپنی حدوس سے اوپر آ رہا ہے تو یہ اب مزید جتنے بھی ہٹس ہیں جو ریلویٹ نہیں ہوئے تو وہ گڑتے جا رہے ہیں وہ ہٹ کے دیوارے گر رہی ہیں تو کسی کی دیوارے گر رہی ہیں تو کسی کی چھت گر رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہٹ آپ کو بھی یہاں پر بھی نظر آ رہا ہوگا تھوڑا قریب سے دکھاؤں تو کتنا خستہ حال یہ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ اگر مزید آپ تھوڑا سا آگے کی طرف بھی نظر آسانی کریں تو مزید یہاں پر اور بھی ہٹ جو ہے وہ کافی زیادہ خستہ حال ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرو آپ کو یہ سمندر کی سمندر جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ جوش میں ہیں جیسی ایسی ہم مزید آگے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سمندر آگے کی طرف آ رہا ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو یوں دکھاؤں سامنے تو یہ راؤن گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو سمندر ہے یہ راؤن گھوم رہا ہے اور جہاں پر راؤن زیادہ ہے وہاں پر پانی زیادہ کھڑا ہوا ہے زیادہ تیزی سے آ رہا ہے اور وہاں پر زیادہ ہونچی لہرے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہاں پر بھی آپ کو ایک ہٹ واضحی نظر آئے گا جبکہ اس کے ساتھ اب دیکھیں اب ہٹوں کے قریب پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور مزید اب سمندر کا دباؤ جو ہے وہ چل رہا ہے یعنی کہ مزید سمندر اپنے حدود سے باہر آتا وہاں نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں میں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں کی اس نے کیا حالت کی ہے سمندر نے کیونکہ اس سمندر کا ٹوٹل پانی جو ہے نمکیات ہوتا ہے تو اس کیا کہ کچھ بھی عمارت ہو یا کوئی بھی لویا ہو کچھ بھی ہو یہ سمندر کے آگے ٹھیک نہیں سکتا اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے اور یہ دیکھیں مکمل یہاں پر جتنے بھی ہٹ کے جو پلرز یہاں پر پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے جو آپ کو مزید نظر آ رہے تھے وہ ریت کے اندر ڈھگ گئے ہیں یہ دیکھیں مزید اور ریت جو ہے وہ دیکھیں کتنا قریب آ رہا ہے پانی دیکھیں کتنا قریب آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ پانی دیکھیں کتنا قریب آ رہا ہے پانی یہ دیکھیں یہ میں ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پانی ہے کافی قریب قریب تک پانی آ رہا ہے اور جبکہ آپ آگے یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو راؤنڈ آباؤٹ پانی یہاں پر گھمتا ہوا اور مزید قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا بڑے خطرناک سمندر اس وقت ہوا ہے آپ سمندر کی حدود نہیں جان سکتے سمندر خود اپنے آپے میں نہیں ہے اور اپنی حدود سے کافی بہار آتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ یہ دیکھیں یہ میرے پیروں تک پانی آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں زیادہ دور نہیں ہوں یہ روڈ ہے یہ سامنے اور یہ سمندر ہے آپ یہ دیکھیں کتنا قریب پانی آ چکا ہے سمندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہاں سے تمام مناظر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہڈ ہے جس ہڈ کے پاس میں آیا ہوں اور یہاں پر دیکھیں ہڈ سے یہ پانی ٹکرا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہڈ بنا ہوا ہے یہ سامنے ہڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ یہ ہڈ سے ٹکرا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ چیک کریں پانی کتنی سپیٹ میں آ رہا ہے یہ آپ چیک کریں اور ابھی اس وقت دفعہ 144 نافس کی گئی ہے اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی سمندر کی طرف نہ آئے جبکہ میں کافی دور تھا ٹیٹل بیچ کے پاس تھا اور وہاں سے ہوتا ہوا سین سپیٹ تک آ چکا ہوں اور یہ جو اپ ڈیٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر پوائنٹس پر میں نے رک رک کے بنایا ہے لیکن سین سپیٹ بیچ کے پاس جو پانی ہے وہ کافی آگے آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا ہوں چھل رہا ہے سمندر یہ آپ دیکھیں سمندر دیکھیں کس طریقے سے ساحل سے ٹکرا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کتنا تیزی کے ساتھ سمندر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں پتر کے اوپر کھڑا ہوں اونچی جگہ پر اور یہ دیکھیں اور اس ساحل کا کمال میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس ساحل کا کمال ہے جس نے پورے ہڈ کو تبا اور برباد کر دیا اس والی پوری پٹی پر نئے ہڈ بنائے گئے تھے کچھ ہی دن پہلے اور یہاں پر دیکھیں آگے بھی آپ کو ایک ہڈ اور نظر آ رہا ہے اس کی نیچے کی تمام جتنے بھی ملوہ تھا وہ اپنے ساتھ بھا کر لے گیا خستہ حال ہو گیا وہ بھی ہڈ لیکن اب میں یہاں سے تھوڑا سا مزید آگے تک چلوں تو آپ کو یہاں سے دکھاتے ہوئے چلوں گا میں آگے تک کہ یہاں کی کیا معاملات ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ پانی دیکھیں بکل ہٹ ہوگے ساٹھ آگے تک ٹکر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تمام پانی جو نا یہ دیکھیں کتنا آگے تک آ رہا ہے یہ دیکھ رہے آپ یہ اور آ رہی ہیں اور لہرے آ رہی ہیں تقریبا ابھی بھی لہرے جو ہیں وہ چھے چھے فٹ اونچی اوٹ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہٹ کے آگے تمام پتر کو لے کر یہ آگے کی طرف پھیک رہی ہیں اور جب اس کے جھٹاس لہر کی جو اوٹ رہی ہیں یہاں پر لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تمام ہٹ کے جو یہ پتر وغیرہ ہے وہ نیچے گرتے ہوئے آپ کو واضح ہی نظر آ رہے ہوں گے تمام دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں سے اگر میں مزید آگے چلوں تو پورے میں مکمل یہاں سے یہ آخری کونے والے ہٹ تک لے کے چلوں گا بجیہ میں گرتے گرتے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں پتروں تک آ رہا ہے یہ اب ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے سمندر کی شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ سمندر مزید اوپر کی طرف جھٹا سے مارے گا اور پانی جو اوپر تک واضح ہی نظر آتا رہے گا یہ دیکھیں آپ میں تھوڑا جلدی جلدی چلوں آگی کی طرف مرنہ سمندر جو ہے وہ آگے تک آتے رہا رہا ہے اس کے نیچے تو بھی دیکھیں تمام پتر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ جال لگایا ہے کہ مزید پتر نہ گرے اور یہ دیکھیں یہ پانی کہاں تک آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور میں کافی تیزی کے ساتھ آگی کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ سمندر بھی ویسے ہی تیزی کے ساتھ آگی کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں کے ہٹ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیے گئے تھے کچھ ٹیم پہلے ہی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں نے ایک ویلوگ بھی بنایا تھا یہاں پر میں چھٹیوں کے دوران آیا تھا عید کی جس میں تمام یہاں کی صورتحال آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس وقت میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سین سپیڈ بیچ سے لے کر ٹیٹل بیچ تک مکمل اپ ڈیٹ شیئر کر رہا تھا بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر سائلی پر ٹیبر جون اور جولائی کا مہینہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے اور یہاں پر ابھی اس وقت تمام دفعہ ایک سو چھوالیس کو نافذ کی گئی ہے تو آپ لوگوں سے سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں پر نہیں آئے کیونکہ یہاں کا سمندر کافی زیادہ جوش میں نظر آ رہا ہے یہاں ہوا کا دواو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی تیز ہوایں یہاں پر چل رہی ہیں مزید کچھ اپ ڈیٹس ہوں گی تو ضرور شیئر کروں گا سائیکلون کا سلسلہ بھی گزرتا رو نو رو سے چلتے چلتے آخر وہ بھی ختم ہو گیا کراچی پورا مکمل سیف ہو چکے لیکن اثرات ابھی بھی سمندر کے اندر نظر آ رہے ہیں مزید یہاں پر آنے سے غریص کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ